اسلام علیکم آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کے ویڈیو میں میں آج سے اپنے مجودہ جو دور کے معاشرے کے والدین ہیں میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا اور ان کے مطلب کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں اور جو بچوں کے حقوق ہیں ان کے بارے میں ان کا بیہیوئر پچھوں ساتھ دیکھیں جو بھی معاشرہ ہوتا ہے میرا ایک نظریہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ جو اوپر چڑھتا ہے وہ ایک بچے سرمایہ ہوتے ہیں ان کے دور چڑھتا ہے ایک پورا معاشرہ اس کی پہلے تربیت ہوتی ہے تربیت انہیں کے بعد تعلیم و تربیہ اور پھر پر اپنے بند آتا ہے تو اس سے نہ کر کے وہ ایک معاشرہ بنتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت سارے انسانوں کے ساتھ معاشرہ بنتا ہے تو میرا ماننا ہے کہ مطلب جب بچہ ہے وہ اس کی تربیت بڑی افیکٹ کرتی ہے کیونکہ اس نے معاشرے میں کردار ادا کرناتے آگے جا کر تو آج کل مطلب کے بچے کی تربیت پر اس طرح فکس کیا جاتا ہے کہ اس کو پیسے تعلیم و تربیت مطلب تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن وہ بھی سکول کے حد تک لیکن گھروں میں ماں باپ بچوں پہ کوئی دھیانی دیتے ہیں اگر دیتے بھی ہیں تو وہ سٹرکلی بہت زیادہ مطلب میرا ماننا ہے کہ بچوں کو ایک decision maker بنانا چاہیے ان کو اپنے فیصلے کرنے چاہیے مطلب ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا کرتے ہیں جلو جی کیا آپ کے فیصلے بھی ہم نہیں کریں گے ہاں ایک حد تک ہوتا ہے ایک ایج تک ہوتا ہے جب ایک ایج تین ایج پلس ہو جاتا ہے تو اسے اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے یہاں ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ تقریباً اگر تیس سال چالیس سال کا وہ بچہ ہوتا ہے اگر اس کے ماں باپ زندہ ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے سائے کے نیچے ہی رہتا ہے اسے مطلب کہ یہی چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں کہ اسے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ماں باپ اس بارے میں کیا سوچیں گے ادھر سے فیصلہ لینا پڑتا ہے سارا ملکہ انٹر رہتا ہے تیس سے چالیس سال پیچھے کیا رہتا ہے پیچھے پیس سال آئے تھا اس کے بعد پھر مطلب کہ اسے بھی ویسے ہی ماں باپ بڑنا کیونکہ اس کے تربیہ دعا ہوتے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو مطلب کہ ایک decision maker ایسے بنانا چاہیے کہ وہ جب چھوٹے ہوتے ہیں گر میں کوئی issue ہوتا ہے کوئی بھی مطلب کہ ایسا issue جس پہ آپ مشورہ کرتے ہیں فیملی ورے بڑے بیکمیوں بھی بیٹھ کے کرتے ہیں تو اس میں اپنے بچے وہ کہا جائے کہ یا بیٹا آج آپ بھی اس بارے میں مطلب کو سوچ کے آؤں شاید وہ غلط مشورہ دے لیکن next time کوئی issue آئے گا آپ اسے دوبارہ کہیں گے وہ اس طرح کرتے کرتے ہیں مطلب ٹھیک ہے وہ اچھے مشورہ دینا ایک creative mind مطلب کے پیدا ہو جاتا اور اسی طرح اسے فیصلے کرنے سکھائیں یا کسی بھی چیز کے بارے میں اپنے فیصلے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے آپ کو خود ہی کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایسے بتاؤں گا آپ نے ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایسے چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے ماں باپ کو کہ بچوں کو ایک مطلب کے تو تربیت سکول والی تو لگ ہوتی ہے گھر میں بھی ایک ایسی تربیت ہونی چاہیے جس پر وہ آنے والے معاشرے میں مطلب ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے بچے کو بیس پچیس سال تک تو دنیا کی ہوا نہیں لگنے دیتے ہیں ہاں ماں باپ منز کیور ہیں ٹھیک ہے جیسا معاشرہ بروان چڑھا ہوا ہے تو اسے بیس پچیس سال تک باہر کی ہوا نہیں لگتے تو وہ اپنے مطلب کے نیچے رکھتے ہیں بچوں کو تو میرا ماننا ہے کہ یہاں پر بچوں کو تھوڑا بہت تھوڑا بہت مطلب آپ اگر انس کے اور بھی ہیں تو انہیں تھوڑا بہت اپنے مطلب فیصلے خود کرنے چاہیے انہیں باہر کی دنیا آنے چاہیے ٹھیک ہے انہیں باہر بھیجنا چاہیے کہ دنیا کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے انہیں پیچھے مطلب کے دکیلنے کی بجائے مطلب کے رکھنے کی بجائے اپنی گول میں بٹھا کر اسے آگے نکالا جائے دکھایا جائے ہاں تھوڑی سی ماریں کھائے گا ماریں کھائے گا تو سیکھے گا نا مانچرے کی ایسے تھوڑی ہوگا کہ آپ کے انٹرس آئے رہے کی کیونکہ بندہ جب تک چیزیں ایکسپیرینس نہیں کرتا تو وہ چیزیں وہ گین نہیں کرتا ٹھیک ہے کہ کیا ہو رہا ہے ایکسپیرینس کے بل پر یہ مطلب کہ وہ چیزیں گین کرتا ہے تو اسے نکال لیں ٹھیک ہے وہ تربیہ رسل بچے کی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ چوٹی ایج میں ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ کیا تھا جی بیس سال چوٹے بچے ہیں نہیں اس کو کچھ نہ کھو وہ ہاتھ نہ لگاؤ ٹھیک ہے اس سے بالکل رہا ہے کہ یہ بھی چیز وہ بھی چیز وہ بھی چیز اللہ یہ بھی نہیں کہ اسے ہر چیزیں لا کے کی جائیں اس نے کہا ہے بچے وہ لادو لادو ٹھیک ہے تو اس سے وہ بچا گیا جاتا لوگی آ رہا ہے وہ اجازشکی ملے جاتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اسے جو تربیت ہوتی ہے وہ چھوٹی ایج میں ہوتی ہے اس کی سات تس سال پندرہ سال تک پندرہ سال کے بعد وہ ٹھیک ایج میں آنا شروع جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیس سال کے بعد اگر آپ اس کے اوپر سختی کریں گے یہاں پہ اس کو مطلب کے اس طرح کی فیلسی سے اکالیں گے تو وہ ایک ساو کا وہ بھاگی بندہ ہے گا تو بھاگی بندہ ہے گا پھر وہی سننے میں معاشرے میں آتا ہے کہ نا فرمان اللہ آل یہ وہ تو اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں اس طرح پھر وہ بچہ بھی دنیا میں بھی ظلیر و آخرت ہمیں ظلیر ہوتا ہے ماں باپ بھی ہوتے ہیں پھر آخرت بھی پھر وہ بچے کی ماں باپ کی اسی طرح کی بن جاتی ہے کہ مطلیف ہمیں مشکلات سامنات مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو کیوں نہ ابھی سے ان بچوں کی مطلب کے چھوٹے جب ہیں ان کی تربیت کی جائے اکثر میں نے علماء سے سنایا ہے کہ بچے کی تربیت اسی وقت اسی وقت شروع ہوجاتی ہے جب انسان اپنے لیے ایک اچھی بیوی دوننا شروع کر دیتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرے بچوں کی ایسی تربیت ہونی چاہیے اس کے لیے ایسی بیوی ہونی چاہیے تو وہیں سے تربیت سٹارٹ ہو جائے تھے ہمارے پرانے وقتوں میں مطلب کیسا ہوتا تھا مطلب کچھ چیزیں ہویا ہیں پرانے وقتوں کی اپلی کے بلے ہیں پی پی ساری نہیں ہیں کیونکہ میں ساریوں کے خلاف ہوں بہت زیادہ تو اس میں اپلی کے بلے ہیں کہ وہ جو جوجہ ہوتی تھی وہ مطلب پہ کراٹا کی طلابت لگی ہویا ہے ٹا گون دی ہے بیٹی ہویا ہے تو وہ ایک محول ہوتا تھا پورا بنا ہوا جس کے اندر کیونکہ جب آپ ایک جسمانی طور پر چیزیں فیزیکلی اپنے آپ کو فیٹ کرنے کے لیے چیزیں لے رہے ہیں کھانے پینے کے لیے بچے کو صحت مدر رکھنے کے لیے تو وہ ایک روحانی اثر بھی پڑھ رہا ہوتا ہے آپ کے بچے کے اوپر وہ روحانی سرہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے اطلیت کیا کر دیو بچے کا اس پر پورا اثر پڑتا ہے آپ کیسی باتیں کر دیو آپ کے اطلیت کیسی چیزیں چل رہی ہیں ماحول کیسا ہے بتا ہے چاچے ماں میں زبان لہچہ ان کا اٹھنا بیٹھنا وہ سارا کچھ بچہ بھی کر رہا تو یہ دونے چیزیں ملا کہ بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے پیدا ہوتا ہے پھر وہ تو وہ تربی ماں باپ ایک چیز کی کتائی کرتے ہیں کہ جی بس اب ہمیں اسے خلا بلا رہے ہیں اس کی یہی تربیت ہے اسے اچھی تلیم دے ایسا نہیں ہوتا ایک روحانی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے اسے بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے تو امید ہے کہ ماں باپ اس چیز پر گوھر کریں گے میری تو کہہ لو میں چاہتا ہوں کہ سوچ یہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سارے سارے لوگ ملاب اب تو جو جھر رہا ہے جھر رہا ہے نہیں مانے گی جو میری عمر کے نام میری عمر سے تھوڑا اوپر ہے نیچے ہوں اس چیز کو ابھی سے نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ وہ اس طرح لے کے چلیں گے جیسے بھی کریں کارکیسی کا اپنا مطلب کے ایک بات ہے کہ میں نے بچے کی ایسی تربیت کرنی ہے لیکن اس چیزوں کو ان چیزوں کو ضرور مطلب زیرے گوھر رکھیں ہیں کہ بچے کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے اس سے ڈیسیزن میکر بنانا اسے تھوڑا بہت عذابتی کا محول دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اپنے ہی انڈر زیرے گوھر رکھنی ہیں کہ وہ کیسے چیزیں لے کر چلیں گے سلام علیکم